ظاہر کی آنکھ سے نہ تماشا کرے کوئی ہو دیکھنا تو دیدہ دل وح کرے کوئی منصور کو ہوا لب کویا پیام موت اب کیا کسی کے عشق کا دعویٰ کرے کوئی ہو دید کا جو شوق تو آنکھوں کو بند کر ہے دیکھنا یہی کہ نہ دیکھا کرے کوئی میں انتہائے عشق ہوں تو انتہائے حسن دیکھیں مجھے یا تجھ کو تماشا کرے کوئی اڑ بیٹھے گیا سمجھ کے بلا طور پر کلین طاقت ہو دید کی تو تقاضہ کرے کوئی کھل جائے کیا مزہ تمنا شوق میں دو چار دن جو میری بھی تمنا کرے کوئی ابتداء ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بیت بڑے خوب جانتا ہے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں کو مسکان سرور کا سلام آج میں موجود ہوں مغلیہ دور کی اس شاہکار بادشاہی مسجد لاہور میں آئیے آپ کو دیدار کراتے ہیں ہر ایک مقام سے آگے مقام ہے تیرا حیات زو کے سفر کے سوا کچھ اور نہیں بادشاہی مسجد کی تعمیر کا کام سکسٹین سکسٹی تھی میں شاہ جہان بادشاہ کے دور میں مکمل ہوا مسجد میں دس ہزار نمازوں کی گنجائش ہے کتنا بدنصیب تھا زفر کفن دفن کے لیے توگر زمین بھی نہ ملی کوئے یار میں عظیم بادشاہ شاہ جہان نے اپنے وزراء سے کہا کہ جب میں اپنے محل سے نکلوں تو مجھے دنیا کی سب سے عظیم ترین مسجد دکھائی دے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شاہی قلعہ اور مسجد آمنے سامنے ہیں مسجد کی دائی جانب میزار شریف ہے شاعر مشرق حضرت علامہ محمد اقبال کا جنہوں نے پاکستان کا حواب دیکھا تھا آئیے میرے ساتھ میں آپ کو دیدار کروں ہزاروں سال نرگست اپنی بے نوری پہ روتی ہے بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا حضرت جیسی ہستی سو سال میں ایک بار ہی پیدا ہوتی ہے دل میں خدا کا ہونا لازم ہے اقبال مسجدوں میں پڑے رہنے سے جنت نہیں ملتی ہزار ہوف ہوں لیکن زباہ ہو دل کی رفیق یہی رہا ہے ازل سے کلندروں کا طریق یہ مسجد کا داخلی دروازہ ہے برا سمجھوں انہیں مجھ سے تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ میں ہوت بی تو ہوں اقبال اپنے نکتہ چینوں میں بادشاہی مسجد کا قیام سولہ سو اکتر عیسویں تا سولہ سو ترہتر کے درمیان ہوا اور یہ اس وقت کی انیس سو چھاسی تک دنیا کی سب سے بڑی مسجد رہی مسجد کی تعمیر میں سر پتھر اور سنگ مرمر کا استعمال کیا گیا ہے اس مسجد نے مختلف دور کی حکومتوں کو دیکھا ہے مغلو کے بعد سکھوں کا دور اس کے بعد انگریزوں کا دور پھر قیام پاکستان کی بھی شاہد رہی مسجد کے تین بڑے گمبت اور چار منار ہیں مسجد تو بنا دی پل بر میں ایمان کی حرارت والوں نے من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی ہو نہ سکا کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ مسجد ایرانی طرز تعمیر پر بنی ہوئی ہے خواتین کی نماز کی جگہ بھی یہاں موجود ہے اس مسجد میں عوام کی گھمہ گھمی صدا پہار عمل ہے ہر وقت زائرین کی ریل پیل پر رہتی ہے سنگ مرمر کی یہ خوبی ہے کہ یہ گرمی میں تھنڈا اور سردی میں گرم رہتا ہے اور ہزاروں سال تک اپنی چمک نہیں کھوتا لاہور اور گرد و نواس میں مختلف شادی کی تقریب یہاں منعقد ہوتی ہیں لوگ اس مسجد میں نکاح کو بابرکت تصور کرتے ہیں اے نور ساہر شہرے سے تیرے اور شب کی رونق زلفوں سے لاہور کے اس سفر میں منارہ پاکستان اور امپوریا مال کمنگ سون ہے اجازت دیجئے مسکان سرور کو اللہ نکھے باندھ